ایسے چم چالو کیا تھا ایسے چم چالو کیا تھا ایسے چم چالو کیا تھا بور تھوڑا گھنڈا لگ رہا ہے سو صاف کیا جائے تو ایسے چم میں کچھ چالو کیا تھا ایسے چلو کو ٹک کرنا جائے تھے بتا لوے ایسے چلو کیا ایسے چلو کیا ایسے چلو کیا ایک ہی رہنی چلو تب تو ابھی رات باقی ہے بچوں چلو رات کبکالی ہونے والی دیکھیں تو بچوں ہم لپڑ رہے ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو دوار ٹھڑڑ بڑھ گئی ہے سوی لو کپڑے پہننا شروع کرو ٹھیک ہے اس کو غلط سنس میں مت لینا ٹھیک ہے سٹارٹ کردے ہی کپڑے پہننا اتنا بھی نہ سکتا ہوں بچے ہوں میری بات سمجھو کپڑے پہننا سویٹر پہننے لگے ہو بھی نہیں سویٹر ہے اور اوپر اور بجوں میں سٹارٹ کردو بٹا نہیں دیکھ کر میں آنے والے مجھے ایسا لگ رہے ہیں تمہیں بھی لگ رہے ہیں ہے ٹھیک ہے تو بچے ہم اب کیا ہے کہ باہر کورونا اور موسم کی ڈھنڈ بھی ہے سب سے بچنا ہے کیونکہ آپ کو نیبو کا پھول بننا ہے جس میں نہ زیادہ ہوا لگیں پانی تو بلکل نہ ہاں تم سمجھ رہو جن میں پڑھ جائے تم نے نیبو کو پھول دیکھا ہے جن نیبو آتا ہے چھٹکو سے پھول بھی آتا ہے ہے پھر نیبو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تم نے اسی طرح کی اس سمجھ نیبو کا پھول ہو کورونا سے تھنڈی سے اپنے آپ سے انہیں جانے کہے کہے سے بچنا ہے ٹھیک ہے چلو آپ پھر بچ کے چلتے آنگے تو ایسے چند تھا بچوں تو یہ بتاؤ کہ تین پرکاری موسن باتایا تھے پیریوڈک کو ہارمونک بھی کہتے ہیں دوسرا تھا اسیلیسٹری موسن اسیلیٹری موسن اور تیسرا ان دونوں پہ ملا جلا کے ایک نام ہے تھا اسے چھم سیمپل ہارمونک موسن ٹھیک ہے بہت بڑی ہے کیا بہت ہے ہاں بیٹا مجھے لگی رہا تھا کوئی گاب ہوگیا لگتا ہے چلو میں نے اسے ایڈ کر دیا بٹا چلو دیکھیں تو پیریوڈک میں میں نے کہا تھا کہ ڈھونڈنگے فکس پوائنٹ کیا ڈھونڈا فکس پوائنٹ کیا فکس پوائنٹ کے اب آوٹ جو موسن ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا اور جب ریپیٹ ہوگا تو کونوں اینرڈی لاؤس نہیں ہوگا بھولو ٹھیک ہے اور کیا بچو جو ٹائم انٹرول جس میں موسن کر رہا ہے کیا وہ ٹائم انٹرول سیم رہے گا ہاں جی ہو جی ہو جی ہو جی پیریوڈک موسن پیریوڈک موسن پیارے بچو کبھی وی جب میں پڑھا ہوں تو مائنگ اوپین کرکے تو نہیں تم سمجھے تھوڑی اجت بچائے رکھیں تھوڑی اجت بچائے رکھیں نہیں چھوڑی ملنے کا ٹائم کی فکس ہے دوسرا بچو ٹھیک ہے ہو جی دوسرا تیکھو ٹائم انٹرول فکس ہے دوسرا بچو اینرڈی لاؤس کرتا ہوگا بولو بری لال لالیوں کنزر رہے گا جلدی بلو ٹھیک ہے اور یہ بتاؤ تمہارے ہمارے گھومیاں پارٹ کے لئے کسی فکس ہے پہ پوائنٹ کے پر بولو ہو 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 کیا میں نے اس میں ایکزامپل سکھایا تھے بچو جو تم لوگ نہیں سکھے تھے کیا میں نے ایک سکھایا تھا موسن آف لینٹ موسن آف لینٹ ارامسن سن 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 بچو والا سن نہیں رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا بچو موسن آف پینڈو یہ پینڈو ہے پینڈولم این ایک لاؤک کیا تمہیں یاد ہے چل دی سے بولو ایرے بڑی بلو سام آتے آتے پورا ایسا نہیں لگتا جیسے کبرستان کی کبروں کو میں اٹھا رہا ہوں روحوں کو میں اٹھا رہا ہوں اٹھو بچو چلو ملکے پھر سے تبائی لاتے ہیں ارے اٹھو جاگو کیا یہ پینڈولم مالا ایک زمبر بتایا تھا کل اٹھو 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 بہت بہت ڈام ہوتی بچو بڑے بڑی موووووووو 힘� جب superstar اٹھو ہس مووووو ہاں تم میرے سین کو ٹائم آ گیا ہے کم سے کم دو گھنٹے کے لئے تو جوس میں رہو آجو پھر چکا پھوس ہو جانا مجھے کوئی مطلب نہیں ابھی جوس میں رہنا جلوڑی ہے تو یہ دون اگزمپل کر پڑھے تھے پینڈولم کا ٹھیک ہے آجا ایک دم ایک دم دل سے بتانا تمرا سونا تمرا اٹھنا موشن ہے آنسر ہے نہیں جس نے یہ سر کا میرا جوٹا ٹھیک ہے جو کو برا مانو ٹھیک اچھی بات ہے برا لگنا چاہیے اب تمہارا سونا اٹھنا فکس ہے کہ ابھی کہہ رہے فکس ہے ابھی تو پھر میں دوڑا دوڑا ماروں ٹھیک ہے ایک ایک کو پکڑا پٹک ہے ٹھیک ہے ابھی تمہارا ایک دم فکس ہے کہ 6 بجے اٹھتے ہو صبح 5 بجے اٹھتے ہو کبھی آنگے بھی جلی ہوتا پھر تو یہ بتاؤ تمرا موشن پیروارڈی ہو سکتا ہے کیا چلو اب یہ بتاؤ جب تم صبح اٹھتے ہو ابھی اٹھتے ہو جب تم صبح اٹھتے ہو کہ نہیں تو پوچھ لیں تو جب تم صبح اٹھتے ہو ہاں تو مجھے یہ بتاؤ اگر اٹھ جاتے ہو کبھی کبھی تو کیا ہر دن ایک چین فیلنگ سالے اٹھتے ہو کہ کبھی فیلنگ ہوتی ہے کبھی فیلنگ یوں ہوتی ہے جلدی سے بولو فیلنگ آلگ ہوتی نہیں ہوتی جب تمہارے فیلنگ آلگ-الغ ہوتی ہے تو کیا صبح صبح کی انرجی بھی الگ الگ ہوتی ہے میرے بچوں انرجی بھی کنزم نہیں رہتی تیری کبھی یوں کبھی یوں ٹھیک ہے بولو بھائی تو آپ کا سونا آپ کا اٹھنا ہو ہو آپ کا سونا آپ کا اٹھنا کیا پیروڑک نہیں ہے بولو میرے لال تو آپ اگر میں نے جیسے میں نے پوچھا چونہ اٹھنا پیروڑک ہے کہ سونے اٹھنا کا مطلب یہ چیزیں فالو کرنی پڑھیں گی آجو چلو کیا سونا اٹھنا بچوں کیا زندگی بعد ایک ہی بیٹ پر سو گے پھر تو کیا دیکھو تو آپ دو بھی یہاں کار بھی گھر رہے ہیں خیر اب اس میں بہت ٹائم ابھی ادھر آؤں کیا فکس پوائنٹ نہیں رہے گا فائنٹ بھی بدلنے والا ہے بھر پھر چلا آجو دیکھو ایک دب جیون کے اگزامپل سے چھوڑ کے آپ دیکھیں تو پھر اس واقعی بڑی آسان چیز ہے پتہ نہیں کہ سیٹی اجھر بہتر ہی ککر میرے ہاں بجری اچھا یہاں کان بند ہے تو اسی والے کام میں بجری آجو بھائی ٹھیک اتنی بات خلیر اس کے بعد بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹ کو اس نے دوسرا بتایا تو میں کیا آسی لیٹری موشن آسی 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 آئی 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 بھولو پیارے بچوں آسٹریلیا کے پلے چلاتے تھی آسی 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 آئی تو اس ٹائم میں بچوں ایک تھا 2002 سے لیکے چھے تک میں بڑا جادو چلا تھا لانس کلوزنر لیفٹی تھا ڈوناڈ ہی کھیلتا روشت ورڈ کپ کے بچوں میں پہلے بچوں میں اچھے بچوں میں اچھے اچھے روشت سالہ آئی آ پہ بھا گیا بھا گیا ہمارے ٹائم کے باتے ہیں تمہوں پدا ہی لانس ٹوزنر کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں پلیئر تھا بے اب تو یہ سب ایسا ہی ہے ایسا جانتے ہو کیا؟ اچھا ٹھئی ہے تو سنو نا کہاں تھے ہم لوگ اسیلیٹری موشن میں تھے تو کیا بچو اس نے آپ کو سکھایا تھا کہ یہاں بھی بچو یہ فکس پوائنٹ ہوتا ہے ہاں کی نا یہ تم بڑی ایسا سمجھتا ہے فکس پوائنٹ ہوتا ہے ہاں کی نا ہاں کی نا ہاں کی نا ہاں کی نا اور جب وہ ادھر چلا میں ادھر چلا جانے کہ ہمیں ادھر چلا تو کیا پہلے بچو اس فکس پوائنٹ کنا تھا مین پوزیسن اوہ للوہ آہ جھڑوہ پہلے بچو کسی بھی موشن میں مین کیسے پہچامتے ہیں کیا ایف ناٹ ہیرو ہوتا ہے اس بیندو پہ اوہ بولو للوہ اور اگر اس و نیٹ جیلو ہو گیا تو کیا ای نیٹ بھی اس ورگ کو باسی ہو گیا بھلو میں دلاللہ تو کیا اسی کو کیا اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں مین پوزیسن بولو بچوان ٹھیک ہے تو اگر کوئی باڈی اگر کوئی باڈی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی بھندہ ایک فکس پوائنٹ اس کو کہتے ہیں مین پوائنٹ جہاں پر ٹوٹا جیلو ہوتا ہے اس لیسن جیلو ہوتا ہے اس کو تو ان فو میں دلاللہ ایدھر یا اوھر وہ کیا کریں موسن کریں موسن کریں ٹھیک ہے پیچو ایک دم پریم بھاؤچو باتا ایک رہے سپرین سپرین سے جڑو رہے بلوک بلوک رکھا رہے اور یہ نیچرال لیندھا ہے اس کا سپرین قوشنگ کیا کیا بچو ایم اس کا بلوک اس کو دللہ خسکا کے اس کو دللہ خسکا کے کچھ لوگ دلہ خسکا کے نہیں بول باتے اس کو دلہ خسکا ہوتا دلہ دللہ اس کو ادھر خسکا دو ٹھیک ہے یہ لگ ہو یہ بتاؤ اس کو ادھر خسکا دیا ٹھیک ہے اس پرین کو بورا لگا بیانے بہلے باتے ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ تم کو کوئی جب کچھ خسکا دے تمہیں بھاؤگی جگہ سے تو تم کہاں واپس آنا جاؤ کھے جگہ پہ آنا چاہو گے ہماری نہیں آنا جاؤ گا ہے کیا بچوں جب جب تم اس کو ادھر ادھر پکار ہو گئے تو اس بین پورٹس سے واپس پکارے گا چلے آؤ چلے آؤ ہاں تو یہ بتاؤ ایسا تھوڑی نہ کہ وہ وہیں کہا کے روک جائے گا اب تو آپ شامی جائے ہو کیا وہ کچھ کچھ ادھر تم لوگ کی گئیں کیا وہ بچوں ادھر واپس ہے کیس طرح سے ایموشن چلنا شروع کرے گا اچھا کیا پہلے بچوں جب اب آپ سنو تو چھونو تو یہ تھوڑا سا ایٹنڈنس لگانے لگ جاتے ہو ایٹنڈنس کے ٹائم ہوتا ہے ٹائم پہ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ دھنگ سے سننا جائے سے ہی تم لوگ کو چھوڑتے ہو کیا تورنت اوصلیٹلی موشن چالو ہو جاتا ہے کسی چھڑ کے بات کسی چھڑ کے بات جی ہم شروع شروع میں جب آپ چھوڑتے ہیں تو کسی ایک سائیڈ میں سپریگ فورس زیادہ ہوتا ہے کسی ایک سائیڈ میں کم لگتا ہے چمجھ رو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے پہلے سپریگ فورس خود کو بیلنس کرتا ہے اور جب سپریگ فورس دونوں سائیڈ میں کمپریشن ایلونگنسن دونوں سائیڈ کا کیا ہوتا سیم ہو جاتا ہے تب یہ اس لیٹلی موشن پکڑتا ہے آلدھو یہ تم سے کوئی پوچھے گا نہیں کوئی نہیں پوچھے گا تم سے بس آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہے ہیں کہ جیسے چھوڑتے ہیں اس لیٹلی نہیں کرتا اس کے کچھ سمیں بات کرتا ہے اور جس سمیں بات کرتا ہے ایسا ہم لوگ کوشن میں لے کے چلتے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بیارو بچو کہ یہ بھی ایک پیارورٹی ہے بیارو بہن ایک آپ سے بھی اندھو بھایا ٹھیک ہے تو ایک چھے بتاؤ جیسے بتانا پیارورٹی موسن آر اسیلیٹی موسن دلللللل ہوں جی ہاں تم تو ٹھہرے کھلا ہے نہیں بچو یہ تو غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں غلط ہے یہ سب چھوڑو کیوں غلط ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے سب سے پہلا تو یہ بتاؤ ایک دو مناب سے کہ جو پنک ہوا ہے کہ وہ ٹو اور فرو موسن کر رہا ہے وہ تو بس فرو فرو کر رہا ہے ایک پنک ہوا اچھے بتاؤ تمہرے گھر میں جو پنک ہوا لگا ہے آدھا ادھر چلے آدھا ادھر چلے تمہیں ایسا نہیں لیسا اندھر بھوٹ آگئے ہیں ہے ہے کی نہیں لیکن جب وہ پورا جاتا ایک چکر مارتا تو کہتے یہ پیروڈی موسن تو ہے ایک چکر تو صحیح مار رہا ہے ہے کی نہیں اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو بچو اتنے ٹائم پر دوسرا چکر بھی مارتا ہے ہے کی نہیں اچھے وہ تو دھرتی مہیا ہے جب دھرتی مہیا ہے جب دھرتی مہیا ہے دھرتی مہیا ہے جب دھرتی مہیا ہے گھوم رہی ہیں کہتے ہیں بھائیا بہت ٹائم سے چکر لگا رہے ہیں کبھی تو کرپا برساؤ ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ to and fro ہے بے آدھے کے بعد آدھا وہ آپ مڑ کے واپس آتھی کچھ سمان بھول گئے ایسا کچھ ہے ٹھر ہاں تو یہ بتاؤ اب ہاں سلو یا سمجھلو ہے ٹھیک ہے ہاں پھر آسی 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 to and fro to and fro ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے تو کیا سارے پیروڈی بچوں آسی ہیں بولو واہ واہ very good آل آسی لیٹری موسن کیا پیروڈی موسن ہے بولو میرے للا بولو میرے للا آنسر ہے یہاں پہ یہاں پہ چلتی ہے condition کیا چلتی بیٹا condition okay میں ایک conditioner نہیں بیٹا سر میں نہیں لگانا نا نا conditioner کون بولا پہ پیچھے دے condition not conditioner جو ہاں تو پیارے وچو ٹک ہے بھی اور ٹک نہیں بھی مطلق کیا مطلق مطلق چھوری پسند بھی اور نہیں بھی پسند مطلق چھورے وہ خود ہی نہیں مالوں کیوں کرنا کہہ جائتا ہے ٹھیک ہے آئیے تو ماتا پیتا نے کہا بھئیا condition بتاؤ کب پسند ہے کب نہیں پسند ہے بات صحیح ہے کی نہیں بولو ٹھیک ہے تو چلو چیک کرتے ہیں کہ چھوڑے وہ کب چھوڑی پسند ہے تو پیارے وچو condition یہ ہے کہ surface ہو 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 is smooth ہو ہو surface کیسی ہو جلدی سے بتاؤ ہو 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 تو پیارے بچو ہم جتنی محنت ہم جتنی محنت کر رہے ہیں اس کا output کہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے زندگی میں کہیں 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 کا لگ جاتا ہے مولو فرقشن لگ جاتا ہے اور جب فرقشن لگ جاتا ہے تو ہمرا کیا انرزی لاؤس ہو جاتا ہے بلو اور جب انرزی لگ جاتا ہے لاؤس تو بابو پھر کہیں سے وہ پریارڈک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کب پریارڈک سارے کے سارے oscillatory پریارڈک ہو سکتے کب جب انرزی لاؤس نہیں ہوگا سمجھ گئے تو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں سارے پریارڈک oscillatory نہیں ہوتے ہوتے ہی نہیں ہیں سوچنا ہی نہیں ہے سوچنا ہی نہیں ہے ریورس ریورس میں بھی oscillatory پریارڈک ہو سکتے ہیں اگر موسن کے دوران انرزی لاؤس بھلو ڈا ہو پریارڈک ہے آکے تو کیا تمہیں اچھے سے سمجھنے کی پریارڈک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے آپ ایک کام کر لو اگر پھون ہونا تو پھوٹو کھیچ لو ہم بھی کھیچ لیں چلو پھوٹو کھیچو یارا ستاری کتی جنو اچھے بتاؤ ایسے کی اونیس تاری کا آگئی کھا بھاتاو یارا بھائی دین تو ایسے پرفیوم کی طرح اڑے جا رہے ہیں کیا بتا ہے دین تو شروع ہوتا ہوں بتا ہے آپ سوچتے کسی موری دن بیٹھیں تو تین چیپٹر بنھایا ایک سار ایک نا پرانا رکار پیج تو توب ہوں سارے پوری رگارڈ میں نہیں بنائیں باتا ٹھیک ہے اب توڑے بھی میں نہیں ہے ٹھیک ہے آئیے تو کتنا مجھا ہے لیکن یہ مطلب پرس بھیل تو ہے تمہیں وہاں بیٹھ کے کھاتے پیتھو رہا اپنا آرام سے کچھ میں بچ اور ادھر میں کچھ کچھ چلاتا رہا ہوں اس پر گاہ سے گاہ جانگے بڑی جانگے دیکھیں تو اچھا یہ تو معلوم ہے نا کی ٹائم پیریٹ کیا ہوتا ہے یہ ایمپلیٹوڈ کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں پتہ ہے ہائے 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 ٹھیک ہے بہت بڑی ہے اگر اسے پتہ ہے تو بہت بندر اچھی بات ہے ٹھیک ہے چلی آئیے تو میں آپ کے سامنے دو نوٹ لکھ رہا ہوں اگر تم کو پسند ہو یہ بات کر دینا ٹھیک ہے چلی نوٹ نمبر 1 آئیے کوئی بھی باتیں تو بتا ہی نہیں ہو لیا تو اسے چل کیا ہوتا ہے جہاں پتہ ہی نہیں ہے یہ بہب ٹھیک ہے بہب ٹھیک ہے بائی چھوڑ پس ہا چلا لیکن اب یہ بتاؤ اگر ادھر جائے گا تو ادھر تم نے اسے ڈسپلیس کر رہا ہے تو ادھر ڈسپلیس کر رہا تو یہ ایکس ڈسپلیسمنٹ ادھر ہے بچو تو یہ بتاؤ کہ ادھر واپس آنے مجھے پورس لگتا ہوں اسے ادھر ہی سٹورنگ پورس کہتے ہو پڑا ہوگا تم لوگ ہے اگر نہیں اچھا اب مان لو تم نے اس باو کو ادھر ڈسپلیس کر رہا ہوتا بچو تو یہ بتاؤ ایسا نہیں لگا یہ کچھ کچھ اسٹیبل اکلیوریوم جیسا کیسے دکھ رہا اسٹیبل اکلیوریوم میں نے سکھایا تو بچے کٹوھرے میں باول لے لو باول کو ادھر دھگیل تو یہ یوں 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 اپنے مین کے اے باوڈ یوں یوں جاتی رہ گی یہ لیکن اگر ویڈیا مالن کو یہ بے ڈال کے ڈھککہ مار دو تو ویڈیا مالن سمجھ رہا اللہ واپس نہیں آ پائے گی بہت بھاری ہے بتاؤ تو پتہ نہیں ور پاو انرجی تو پڑھایا ہے نہیں تو یہ باوڈی بیٹ کرا لیتا ہوں پہرے بچو جو اپنی پوریزنل پوڈیسن کے اباوڈ واپس شوووو شووو 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 شوو کو تцию جب پوٹینسم ہیں ہاں للوہ جا لوہا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ اپنی مین کی اپاوڈ 2 ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ آپ نے ایسا نہیں لگ رہا اس کے اس کی سٹیبل اکلیرم سے اس کو بیٹیوب کرادا بلو تو یہ بتاؤ کیا ہم لوگ نئے پھر سے اسیلیٹری موشن کی ایک نئی ڈیفنیسن نکالی کہ اگر کسی باڈی کو اگر کوئی باڈی اپنی سٹیول اکلیورم سے ڈسپلیس کی جائے تو وہ اسیلیٹری موشن سو رکھتی بلو جلدی بولی ہے ہے اگر یہ بتاؤ اگر دوری لگی ہے تو میدر سے ہلکا سا چھو لوں اس کو ٹنگ سے چھو لوں ٹھیک ہے تو وہ واپس نہیں آیا کیا بگن آئی نہیں آیا ہے ہے آئی نہیں پھر لیکن لیکن اگر یہ ویدیا والند کو اسیلیٹری چھونا نا چھونا نا اگر تم نے چھو ہی لیا تو وہ واپس آئی گی پھر ایسے ایمیجن کرو ویدیا والند نے پہاڑ پہ گول والے پہاڑ بیٹھی ہے وہ کسی نے ہلکا سا چھو دیا سلکھیں کاس کی ویدیا والند نے یہ سن دیں تیجھا کس کو کس کو لو لے آتے بھی انڈیا کو لوگ ہی نہیں ہوئے دیکھئے ترہا ہی ہوں کہاں دیم لوگ یہ دکھا رہا کیا نہیں دکھا رہا بولو ٹھیک ہے بہت بڑھ گیا تو یہ بتاؤ یہ جب جس ڈائریکشن تم نے ڈسپلیس کریا کہ اپوسیٹ ڈائریکشن میں فورس ایک ہی چھونا ہے جس ڈائریکشن فورس اس کے روپ اس کے سوروپ ہر کیس میں الگ الگ ہوتے ہیں بڑھ جو فورس اسے واپس لیا اس کا نام ہوتا ہے ری سٹوری ٹھیک ہے اسے بچو کتابوں میں ایف آر سے سو کیا گیا کس سے سو کیا گیا ٹھیک ہے تو پیارے بچو آپ میری بات کو بہت دھیان سے سنو تو پیو گولے ایسے چم کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ ایسے چم کا دوسرا نام ہے سنپل ہارمونی موشن ٹھیک ہے کیا بات ہے تو کیا اس کے اندر جب کچھ لگا ہوا ہے جو پیارٹک میں جیسے دیکھتا تھا پھلو تو یہ ایک پرکار کا بچو یہ ایک پرکار کا ایسا پیارٹک موشن ہے کہ جب کسی بوڈی کو اس کے سٹیبل اکلوم سے ڈسپلیس کرو گا تو وہ اپنے سٹیبل اکلوم کو واپس مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا بائی ری سٹوریم فورس ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ ڈسپلیس میں ایدھر تا اور فورس ایدھر تا ہاں کی نا بھرو تو یہ بتاؤ اب بتاؤ ان کے کیا بچار مل رہے بچو کیا ان کی بچار مل رہے ہیں بچار نہیں مل رہے اور جب بچار نہیں ملتے بچو تو تمہیں ماتا پہ دنے سادھی دھکار ڈالی لیکن یہ بتاؤ کہ پرپورسنل کے آنکے مائنس بھی لگا دیں بیاد دھکار لیا تم نے بولو پھر تو بچاروں کو ملا لینا سمجھ لینا بچو دلدگی تباہ بجائے گی تو یہ فار بچو پرپورسنل ہٹائیں گے تو کیا لگائیں گے کچھ بولو تو کہتے ہیں ہر وہ موسن ہر وہ موسن جس کا پھورس پھورس ماندب ریسٹورنگ ٹائپ تو ایدھر لے جا پھورس ایدھر لگے وہ ایسے چاہتے ہیں کیا پہ جانت پاؤ گے بھولو تو کیا بچو ایسے 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 پھورسنل کے پاپا ممی کا نام تا پیوریارک اور اسیلیٹری کی سندان تھے یہ میل جلکی چاہتے ہیں ہاں ہائیبرید پربھو جی بلکت سہے جواب ہے تو یہ جو ہائیوری ٹائپ پی لوگ ہوتے بہت پریسان کرتے ہیں جو اب آپ کو دینے در پریسان کرنا شروع ہے لیکن انہیں ساس پانو بہت کم میٹھتا سے پڑھائیں بس تم جھوٹے رو دیکھوں کیا پیارے بچوں اس کے لیے ماں دی سکتے ہیں ماں ایسی ہوتی ہے جلدی سے بولو تو کیا اس فلٹ بچوں آگے منس کا k by m into x بولو للوہ جلوہ جلدی سے بولو اچھا بچوں ہر بڑی کا ماں کونسٹینٹ ہوتا ہے چھڑ سے نہ بڑے چھڑ سے نہ گھٹے جلدی سے بولو بڑھنے میں وہ گھٹنے میں تہاں ٹائم لگتا ہے آپ کی لوگ اس آپ سے دو تین دن کھاؤ تو بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ ماں سے کونسٹینٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں کونسٹینٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کیا اے ڈیریکٹی پر پورسر ٹو مائنس ایک سے لکھ سکتا ہوں تو آپ سنو بہت دھیان سے سنو اور پھر نہ کہنا میں سنایا رہی گا اے ڈیریکٹی پر پورسر ٹو مائنس ایک چو چاہے اے ڈیریکٹی پر پورسر ٹو مائنس ایک چو پیادے بچوں سب سے پہلے ہی تو تمہارے جندگی میں یہی تکلیف آنے والی ہے آپ کو کچھ ایکویشن بنا کے دے دیں گے اور پوچھیں گے پیروڈک ہے کی نہیں پوچھیں گے اس میسے چم ہے کی نہیں تو پروف کرنا پڑتا ہے پروف کی اینڈنگ سنو سنو میری ہو سب سے پہلے بچوں کوئی بھی موسن پریوڈک پریوڈک کی سپنی مدد ہے پریوڈک موسن ہے کی نہیں اس کے لئے آپ کو ٹھیک بتا دیتے ہیں وہ سائن کا فنکسن ہو یا کاؤس کا فنکسن ہو اب آپ سوچوں کہ سائن کے فنکسن یا کاؤس کے فنکسن ایسی کیا برائی ہے جو پریوڈک ہے پیار بچوں اسے نہیں لے تو پریوڈک میں دیتے ہیں ایک فکس ٹائم پر واپس ہی آنا اسی کے بعد اتھتے ہیں بولو اچھا یہ بتاؤ ایک نم پیار سے سائن مالا گھرہ آریجن سے چالو ہوتا تھا ٹو 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 ٹ اری بہہ جائز ہے وایس کٹھو سائن اومیگا ٹ میں نے لکھا بچوں اس طرح سے یہ یہ ٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے دیکھ رہاں سے جیرو یہاں پہنچا ٹی بائی فور , یہاں پہنچا تھی بائی ٹو , یہاں پہنچا تھی بائی ٹو , یہاں پہنچا تھی ۔ بنو اچھے بتاؤں اس کا پورا اوسلیشن کیا ہے اوپا روالہ ادھا نیچے ادھا کہ یہاں سے ادھا وہاں سے ادھا دونوں کو جوڑ دیں بنو بھائی بابا تو ایسا نہیں جاگ رہا یہ والی ٹوپی اور یہالی ٹوپی کو جوڑ دیں دونوں ٹوپی مل کے ایک اسی دیتے ہیں کئی بچے کیا اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو ٹوپی ہمارے سر ہماری ٹوپی پتہ نہیں کہا ٹھیک ہے اب ٹوپی پہنانے وہاں پہ گھر ہو اسیلیسن گننے ہی ہمیں ٹھیک ہے اسیلیسن مطلب کیا جانا آنا دونوں کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں چلے گئے ایک اسیلیسن آگے دوسرا اسیلیسن 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 بولا بلدہ جانا اور آنا دونوں کو ملا کے ایک اوسیلیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں نکھئے گا ہے نا تو پہنے بچوں اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی قوی بھی کوئی سائن کاؤنٹ ہوا تک بتائید نہیں یہاں بیسک میں نے بتایا تھا کاؤنٹ ہوں پچوں نیچے سے چلو نائے نیچے سے نہیں اور ملتا تھا sorry نہیں میں نے جو بھی کہا میں نے واپس لے جائے میں نے کچھ نہیں کہا یہاں تو بچو 90 ڈگری لیڈ کرتا ہے 90 ڈگری لیڈ کرتا ہے کس سے لیڈ کرتا ہے یہ تو بتاؤ اس کو گنگونا آ رہا ہے کس سے لیڈ کرتا ہے بولو سائنز ہے ٹھیک ہے تو بچو 90 ڈگری لیڈ کر رہا ہے بٹ کیا ایک فکس ٹائم پر آپ سے بھی آ رہی ہے کہ یہ بیٹن چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کوئی تو بھی ایکوییشن دیکھ کے کئیسے پہچان ہوگے ایکوییشن دیکھو یاد یہ موسن پھلانا ڈگانا تھیوری لکھ کے کہاں آتی ہے بولو تو ایکوییشن دیکھیں نا آپ کو کہیں گے یہ پروڑک ہے کی نہیں تو کئیسے پہچان ہو صرف اس میں دیکھ لینا سائنگاوس کا پانچن ہے کہ نہیں دیکھ پاؤ گے بولو ٹھیک ہے کسی کے بچوں گھر کی مہبارت میرے تک آری کرپیا فون بند کیا جائے گھر کے سارے بچوں کے دل لیا ہوں گا وہ ایک بار آگے تانڈاو شروع کریں گا سمجھ رو ہاں جھلا مسکل ہو جاتا ہوں لوگ دیکھیں تو بچوں گھر گھر کی ادوری کہانیاں گھر میں رکھو اچھلا ہم لوگا آج کل پتہ نہیں جو مرک کو بتانی کیوں گھر کٹ نہیں رہا آج سوہ بھی نہیں کٹا مالی ہم پڑھائیں آج ہم پڑھائیں نہیں ہم پڑھائیں ہم پڑھاتے ہی گئے ہم پڑھاتے ہی گئے پڑھاتے ہی جا رہے دیں پڑھاتے ہی جا رہے دیں پھر ہم نے کہ ہی ہو گیا رہا ابھی انتی دیر میں تھی تین بار کٹ جاتا بھر پھر ہم نے دیکھا آپے چار رجنے والے ہیں بچوں نے آج سر آج تو جو میں کٹا ہی 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 ہے تو کیا صبح بھی ایسی ہی ہوا تا تم لوگوں کے ساتھ جو میں نہیں کٹا ہی ہے ہم ایسا ہی ہے کیا بھر صحیح ہے جو مالے مہمان ہو گئے میں لگتا فری کر دیا ہے آج تو ہی لگا تھا دو کلاس ہے اس کے بعد پھر سکی آس ہے نا تو میرے کے تو بڑی ہے تمہوں اس کلاس میں بیٹھے رہنے ایسے چند ریلیزن ہو جائے گا میں بجا کروں بیٹھ مجھ جانا ٹھیک ہے دیکھیں تو پیس نمبر اچھو سے تیسرا یا چھوٹھا ہے نا آئی تو بتاؤ کئی سے پہچانوں کو کوئی موسن پیراوڈک ہے کی نہیں جلدی بولو دو بھائی مانی مت کرنا سائن کاؤس کے پھنسن پیراوڈک کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ سر آپ نے کہا ہے ہم نے سن لیا ہے آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا ہے ایسے تو کہتے ہیں موڈی صاحب کہتے ہیں مان لیتے ہیں دوسرا مددہ آتا ہے کہ آپ کیسے پہچانوں گے کہ کوئی موسن ایسے چھوٹھیں 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 اب یہ بتاؤ موسیقی ایسے چھوٹھیں ایسے چھوٹھیں ایسے چھوٹھیں ایسے چھوٹھیں دیکھیں ہم نے تم سے کیا کہا دیکھو کتنا ہی بڑیا چیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں سبس تم نے اتنا کھینچا بلوک کو اس کو چھوڑا تو یہ بتاؤ سوچو آنسر ہے نہیں ہم تم دیکھنا دھیرے سے اس کا پاتھ سروسرو میں چھوٹا ہو جاتا ہے بہتا ہی نہیں ہوتا چھوٹا ہونے کے بعد وہ جھن 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 کرنے لگتا ہے کرتا ہی نہیں کرتا تو وہ جو جھن جھنہاٹ ہے اس سمیں جو موسن ہوتا ہے اس کا اصلی x ڈسکلیسمنٹ ہوتا ہے جس کی value جب تم total length میں جوڑ ہوگئے تو سیکھا ہے تم لوگوں نے بولو جلدی سے سیکھا ہی نہیں سیکھا ہے تو کیا پیارے بچوں x کو ہم لوگ l میں جھوڑیں تو approximately l ہی آئے گا بولو میرے جلدہ یہ آپ کی جندگی بھر جہاں جہاں shm آئے گا وہاں وہاں تمہارے کام آئے گا ابھی میں نے کہا کہ اوپر اوپر کی چیزیں بتا رہا ہوں جلدی سے ہم لوگ chapter کے اندر چلتے ہیں تو کیا shm پہچان لوگیں کیا پریارڈک پہچان لوگیں پھکار ٹھیک ہے اب سمسیہ ہے بھائی کچھ کوششن دو تب تم پہچانے بتا نہیں پہچان لوگیں یہ بتاؤ ہوں اس پہچانے کوئی فرس نہیں لگا تھا جو کہیں اسے سنتے جاؤ بس جب تم بچوں بہت زیادہ بہت زیادہ جب زیادہ یہ بتاؤ کہتے ہیں نیچے کیا مین پوزیسن بچوں ڈوبنے والے کو تنکے سہارا یہ بتائے گا جاتے 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 بچوں ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ یہ بندہ یہ بچوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ ایسا نہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ایسا نہیں اسے لگھ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے بلوک سے رکھ جاتا تھا جلدی بھولو جلدی بھولو جلدی بھولو جلدی بھولو ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ ایکس میکس کے ٹائم میں بلوک رکھ گیا ہوگا اور ان کی یادرہ اپوسٹ ڈیریکشن میں جائے گی ٹھیک ہے اب سنو جن گدھگو کو نہیں آتا چلو مجھے فارمولا سناؤں کیا ابھی اس کا ٹو ڈی ایس آور ڈی ٹ ہوتا ہے ہاں بول دینا بے اور میں نے آپ کو ڈیلوگ بات ہی سکھائی تھی Bobby میں ڈی اے ڈیلوگ بات ہی سکھائیت 좇یش گا ہوں روز ایک آم کرتا ہوں روکے اگر کچھ ہی ماکسم میندceks200 ہے ポرم وقت ڈیفرنسیسر کیتنا ہوتا ہے لڑوو lifted wa gaan جیو جیو ڤمكن کہ بھولی دیسونہ ٹام ڈی او پڑک وقت общем on XinAo تو 0 ہوگی ہے اب یہ بہت ہے کہ 0 دیکھ رہا ہے تمہاری ہور کیا تم لوگوں کو کیا تم لوگوں کو اس پرھیل والا اگزامپل یاد نل مل سکھایا تھا بہت دیر دیر سے سکھایا تھا کہ چھوڑا تھا جھٹا میم پوجی سن پہ سپیڈ میک سمنٹی کیا میں نے ہم لوگوں کو سکھایا تھا بچوں مین پوزیشن پر سپید میکسیمم تھی پھر تھوڑا آنگے گیا تھا مین پوزیشن پر اے جیرو ہو گیا تھا پھر اے اوپر کی اور ہو گیا تھا بی نیچے گو ریٹارڈیشن چال ہو گیا تھا وی کم ہو نی لگا تھا میکسیم ایلاؤنگیشن میں بھی جیرو ہو گیا تھا جوڑا آپ سے لگا تھا کیونکہ بی اور اے کی ڈیریکشن سیم ہو گئی تھی بولو یاد آیا کی نہیں بولو بولنا بڑھے گا ٹھیک ہے بولنا بڑھے گا ہاں تو یہ بتاؤ کہ جب اے جیرو تھا تو کیا بی میکس تھا ہاں کی نا بولو ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کیا اس کو تمہیں ایسے بھی دیکھ سکتے ہو کہ اے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے سامنے کیا جوڑاڈ آئے کی میسیم اچھو ڈسپلیسمنٹ میں ہو جائے گا اور مینم مطلب ٹھیک ہے اگر تم یہ سب سنو اگر تم یہ چھٹکی چھٹکی پوائنٹ نہیں جاتے تو یہ چیپٹر جہر ہو جائے گا یہ جہر ہو جائے گا تو آنگی جب وے میں پڑھو گا نہ تو وہ سپر کوئیسن ہو جائے گا دیکھیں یہ سے تمہیں آنا چاہیے اچھا اب ہم تو تھوڑا آنگے چلے جائے اچھے بتاؤ کیا مین مین کو جیسا ہنٹو ڈیسائٹ کرنے والے کوئی ہوتے ہیں کہ وہ خود ڈیسائٹ کر کے دے گا یہ مین ہے تو آنسر ہے سنو بہت دھیان سے سنو ہم نہیں ہوتے مر تم ہوتے وہ ڈیسائٹ کر کے دے گا کہ مین کدھر ہے اب ہی انہیں مانا کہ مین ادھر ہے سمجھاتے ہیں اس کو بہت دھیان سے سمجھنا چلو دیکھیں ایک ایزامپل لے کے سمجھاتے ہیں میں نے کہا f اس کا 2 مینس کا 2 اور آپ سے پوچھا کیا اس میں shm ہوگا میں نے لکھتے ہیں ہاں یہ ایک پیسن shm so کرے گی مجھے کیسا پتہ چل آئیے ایک پیسن shm so کا دے سکھاتا ہوں shm کے لئے کیا بچھو اگر تم نے right shift کرا ہے تو restoring force left لگے گا اگر تم نے left shift کیا ہے تو restoring force night لگے گا دیکھیں لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے چلو آؤلہ یہاں پہ اگر بچھو x کی value میں 0 رکھ دوں تو کیا force 0 آئے گا جلدی ہو x square to 0 4 0 ماندر جو origin آپ مانگ کے چل لے تو وہی نکلا mean position سے motion چاہتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں اچھا اب اگر تم body کو ادھر لے گے جا دوں ماللو x square to 2 plus 2 پہ لے گئے x square to بچھو plus 2 پہ لگ گئے تو کیا force ادھر لگ رہا x square to minus 4 ڈیسے پہ لے گئے تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ تم ادھر لے گیا ریسٹورن کا positive اگر تم اچھو ادھر لے گئے x square to رکھا تم نے کتنا minus 2 f square to ڈھر لگ گئے plus 4 حالت ہوتے گئے اب یہاں اب دیکھو تم نے typical minus minus plus نمو جائے گا ہاں ٹھیک ہے سن کے اچھا لگ گیا ہاں تو یہ بتاؤ ہم نے یہی تو سیکھا ہے کہ تم اسم ریسٹورنگ لگے گا لگ رہا کی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تمہیں اسے چھوڑی گو گھر سے بگی